آگے سبق دیکھئے لفظاً من حیث انہو متصل لا یجوز فصالوہو ومعنم من حیث انہو فاعل والفاعل کل جزء من الفعل بھئے گزشتہ سبق میں معطوف بحرف کی بحث چل رہی تھی بھئے اور صاحب کافیہ نے معطوف بحرف کی تعریف کی کہ معطوف بحرف وہ ایسا تابع ہے کہ کلام میں موجود نسبت کے ذریعے اس معطوف کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے اور ساتھ اس کے مطبوع کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یتوسط بینہو وبین مطبوع ہی احد الحروف العشرتی کہ اس تابع اور مطبوع کے درمیان حروف عشرہ میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے بھئی کوئی ایک حرف پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ جو پہلا حصہ تعریف کا ذکر کر دیا کہ تابع مقصود بن نسبتی معا مطبوع ہی اسی کے ذریعے تاریخ جامع مانع ہو چکی ہے اس کے اندر معطوف کے علاوہ اب اور کوئی تابع داخل نہیں اور ساتھ پھر آگے زیادہ وضاحت کے لیے یتوسط بینہو وبین مطبوع ہی احد الحروف العشرتی اس کو بھی ساتھ ملا دیا اب صاحب جامی کے اس کلام میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے صاحب جامی کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یہ یتوسط بینہو یہ بھی تعریف کا جز ہے البتہ اس کا جامع مانع ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے تعریف پہلے ہی جامع مانع ہو چکی ہے اور یہ جو حصہ ہے تعریف کا کہ یتوسط بینہو وبین مطبوع ہی احد الحروف العشرتی اس کو صرف زیادہ وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا کہ یہاں پر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حروف عشرہ میں سے کسی ایک حرف عطف کا آنا ضروری ہے حروف عطف آپ نے پڑے ہیں وَو ہے فَا ہے سُمَّا ہے لا ہے بَل ہے لَاکِن ہے اَو ہے اِمَّا ہے اور اَم ہے تو یہ دس حروف عاطفہ بھئی ان میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا یہ شرط ہے معطوف بحرف کے لیے تو یا تو صاحب جامی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بھی تعریف کا جز ہے البتہ اس کا تعریف کے جامع مانے ہونے میں کوئی دخل نہیں پہلے حصے سے ہی تعریف جامع مانے ہو چکی ہے اور اس کو صرف زیادہ وضاحت کے لیے ذکر کیا اور ہو سکتا ہے صاحب جامی کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ یہ تعریف کا جز ہی نہیں ہے تعریف پہلے ہی تام ہو چکی ہے اب اس بات کو جو ذکر کر رہے ہیں وہ زیادہ وضاحت کے لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا تھا اعتراض یہ کہ صرف یہی تعریف کر دیتے کہ عطف ایسا تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حروف عشرہ میں سے ایک حرف کانا ضروری ہے کیونکہ باقی کوئی تابع ایسا نہیں ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان کوئی حرف آئے صرف یہ معطوف بحرف ہے کہ اس کے اور معطوف انعالی کے درمیان حرف کا آنا شرط ہے تو صرف یہی تعریف کر دیتے کہ معطوف بحرف ایسا تابع ہے صرف یہ تعریف کر دیتے تو صاحب جامی نے پھر اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں اگر صرف اسی تعریف پر اقتفا کر لیتے اور پہلے جز کو ذکر نہ کرتے تو پھر تعریف دخول غیر سے مانع نہ رہتی اس میں کیونکہ اس صورت میں بعض اوقات موصوف صفت کے درمیان بھی حرف عطف آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جو صفت ہے کہ اس کے اور موصوف کے درمیان حرف عطف آیا وہ ہے تو صفت لیکن وہ بھی معطوف کی تعریف میں داخل ہو جاتی جیسے مثال ذکر کی تھی جاءنی زیدن العالم والعاقل تو اب دیکھو زیدن ہے موصوف العالم ہے اس کی صفت اور آگے والعاقل اس العاقل کا عطف ہو رہا ہے العالم پر اور العالم چونکہ زید کی صفت ہے تو العاقل بھی کیا ہے زید کی صفت کیونکہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا ہوتا ہے تو اب گویا اس العاقل میں دو جہتیں آ گئیں ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ العالم کے تابع ہے اس پر معطوف ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ زید کی صفت ہے کیونکہ العاقل ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے صفت کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے موصوف میں تو یہ العاقل کا معنی کس میں پایا جا رہا ہے عقل مند کون ہے وہ زید ہے توجہ ہے تو وہ زید کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے تو بائی اعتبار یہ زید کی صفت ہے البتہ اس کے اور موصوف کے درمیان حرف عطف آ رہا ہے تو یہ صفت ہے تو دیکھو العاقل میں دو جہتیں ہو گئیں ایک جہت سے یہ معطوف ہے العالم پر بائی اعتبار یہ معطوف ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ زید کی صفت ہے اور بائی اعتبار یہ معطوف نہیں ہے لیکن بائی جہت بھی اس کو معطوف کہنا لازم آتا کیونکہ اس العاقل اور زید کے درمیان وہ حرف عطف آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو یہ دوسری جہت کے اعتبار سے یہ زید کی صفت ہے لیکن اس کو معطوف کہنا لازم آتا کیونکہ موصوف صفت کے درمیان کیا آ رہا ہے حرف عطف اور آپ بھی کیا تعریف کر دیتے اگر کہ معطوف کسے کہتے ہیں کتاب اور مطبو کے درمیان حرف عطف آئے تو لہذا اس لئے یہ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ اور بھی تعریف ملا دی کہ تابع مقصود بن نسبت مع مطبوعی کہ تابع بھی مقصود ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ العاقل زید کی صفت ہے اور موصوف صفت میں موصوف مقصود ہوتا ہے صفت مقصود نہیں ہوتی تو وہ جو پہلی قید لگائی اس کی وجہ سے یہ صفت خارج ہو گئی اگر وہ قید نہ ہوتی اور صرف یتوسط بینہو کے ذریعے تعریف کر دی جاتی تو اس اعتبار سے یہ صفت بھی کیا بن جاتی معطوف کی تعریف میں داخل ہو جاتی اور پھر اشکال ہوتا تھا کہ کیا کبھی موصوف صفت کے درمیان بھی حرف عطف آتا ہے تو صاحب جامی نے بتلایا کہ بھئی دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری چیز کا پہلی پر عطف ہے یہ لازمی نہیں جیسے ابھی مثال ذکر کی یہ العاقل اور زید کے درمیان وہ آ رہا ہے لیکن العاقل زید کی صفت ہے العاقل زید پر معطوف نہیں وہ العالم پر تو معطوف ہے زید پر تو معطوف نہیں ہے اور نیز میں نے دوسری مثال ذکر کی تھی کہ کبھی کا بار کہ کبھی کا بار حال جملہ بنتا ہے اور ربط دینے کے لیے واؤ کو لے کر آتے ہیں وہاں پر جسے واؤ حالیہ کہتے ہیں تو دیکھو وہاں پر حال اور حال کے درمیان واؤ آ رہا ہے لیکن وہ واؤ عطف کے لیے نہیں ہے تو دو چیزوں کے درمیان واؤ یعنی حرف عطف اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری چیز کا عطف ہو رہا ہے پہلی چیز پر اور پھر اس کے بعد آگے سوال پیدا ہوا کیا عربیت کے جو قابل اعتماد علماء ہیں کبار علماء ہیں ایمہ ہیں جو عربی لغت کے کیا ان میں سے کسی نے ایسی بات ذکر کی ہے تو پھر علامہ زمخشری کی بات ذکر فرمائی کہ علامہ زمخشری نے کئی جگہ پر اپنی تفسیر کشاف کے اندر موصوب صفت کے درمیان واؤ کے واقع ہونے کو جائز قرار دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واؤ آتا ہے موصوب صفت کے درمیان یہ تاقید لسوق کے لئے آتا ہے لسوق صاد کے ساتھ ہے لام صاد واؤ اور قاف دو نقطوں لسوق کا معنی جڑنا ملنا یعنی اتصال یعنی اتصال تو تاقید لسوق یعنی تاقید اتصال کے لئے یہ واؤ آتا ہے دیکھو موصوب صفت میں ویسے بھی اتصال ہوتا ہے صفت جو ہے ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جائے موصوب میں تو دونوں میں اتصال ہوتا ہے اور اس اتصال میں مزید تاقید پیدا کرنے کے لئے کبھی درمیان میں وہ بھی لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد علامہ ابن حاجب کے بھی کلام ذکر فرمایا کہ انہوں نے علامہ زمخشری کے علم نحف کے اندر جو کتاب ہے مفصل اور جس سے انہوں نے کافیہ اخص کی ہے اسی مفصل کی شرع لکھی ہے علامہ ابن حاجب نے اور اس شرع کا نام ہے ایضاح بھئی اس ایضاح کے اندر علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول آیا ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَحَا مُنْزِرُونَ اس کے اندر یہ جو وَلَحَا مُنْزِرُونَ ہے یہ صفت ہے قریتین کی تو قریتین ہے موصوف اور لَحَا مُنْزِرُونَ یہ ہے اس کی صفت اور درمیان میں وَو آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی لیکن پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ لَحَا مُنْزِرُونَ سے پہلے وَو نہیں ہے ہاں بلکل اسی جیسی ایک اور آیت ہے وہاں پر یہ لَحَا سے پہلے وَو ہے اور وہ بھی اسی طرح ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ تو وہاں منذِرُونَ کی جگہ کِتَابٌ مَعْلُومٌ ہے تو باقی یہ آیتیں دونوں بلکل ایک جیسی ہیں البتہ ایک میں وَو نہیں ہے اور کیا ہے اِلَّا لَحَا مُنْزِرُونَ اور دوسری میں وَو ہے اِلَّا وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ تو یہ محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایزاہ کے دو نسخے ملتے ہیں ایزاہ کے بعد نسخوں میں یہ ولی مثال ہے وَلَحَا مُنْزِرُونَ اور ایزاہ کے باقی نسخوں میں وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ کی مثال ہے اور وہی صحیح نسخہ ہے ملوم ہے علامہ ابن حاجب نے وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ کو ذکر فرمایا لیکن چونکہ دونوں آیتیں بلکل ایک جیسی ہیں تو بعد میں کسی طالبی علم نے نقل کرتے ہوئے کیونکہ پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھی تو کسی شخص نے جو کتاب کو نقل کر رہا تھا اس کو اشتبا پڑھا اور اس نے بے خیالی میں بے توجہی میں وَلَحَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ اور پھر علامہ جامی کے پاس بھی ایزاح کا کوئی ایسا ہی نسخہ آیا اور انہوں نے بھی بے توجہی میں اسی طرح آیت کو نقل کر دیا اور اشتباہ کی وجہ سے اس غور بھی زیادہ نہیں کیا کیونکہ صرف ایک وَو کا فرق تھا درمیان میں دونوں آیتیں قریب قریب ایک جیسی تھی انہوں نے اسی طرح اس کو نقل فرما دیا تو بہرحال اصل ایزاح کے نسخوں میں کہتے ہیں وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ کی مثال ہے اور وہاں پر دیکھو موصول صفت کے درمیان وَو آیا ہے اور نیز صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا کہ مصنف کی جو کافیہ کی عمالی ہے یعنی علامہ ابن خاجب کی جو کافیہ کی عمالی ہے یہ عمالی لفظ یاد رکھنا یہ جگہ جگہ آئے گا تو آپ بعد میں پریشان ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں عمالی کس کو کہتے ہیں میں نے بتلایا کہ عمالی عملا سے ہے عملا اس کو کہتے ہیں کہ استاد تقریر بول رہا ہے اور طلبہ اس کو لکھتے جا رہے ہیں یا کوئی بھی ایک شخص ایک تقریر بول رہا ہے اور دوسرا لکھ رہا ہے تو اس کو عملا کروانا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عملا کروانا کہ تقریر ایک شخص بولتا رہے اور دوسرا اس کو درج کرتا رہے لکھتا رہے تو صاحب کافیہ کے پاس طلبہ آتے تھے دور دراز سے علماء آتے تھے پڑھنے کے لیے کافیہ تو صاحب کافیہ ان کو کافیہ پڑھاتے اور چونکہ مصنف تھے اس کی تقریر باقاعدہ وہ طلبہ کو لکھواتے تھے بھئی اس کی شرعہ باقاعدہ طلبہ کو لکھواتے تھے تو صاحب کافیہ تقریر کر رہے ہیں اور باقی سارے طلبہ اور علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں تو یہ ہے املا اور اس طرح جو کتاب تیار ہوتی تھی اس کو عمالی کہتے تھے کیا کہتے تھے عمالی کہتے تھے یعنی جو املا کے ذریعے لکھوائی جاتی بھئی تو صاحب کافیہ نے کافیہ کی جو عمالی لکھوائی اس کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر العاقل جو ہے اس کے درمیان اور اس کے موصوف زید کے درمیان وہ حرف عطف آ گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ عطف نہیں ہے بلکہ یہ اپنی وصفیت پر باقی ہے یہ ابھی بھی زید کے لیے وصف ہے بھئی جب یہ وصف ہے تو پھر واؤ کیوں لیا گیا تو وہ فرماتے ہیں چونکہ اس کی مشابہت ہے معطوف کے ساتھ اس صفت کی مشابہت ہے معطوف کے ساتھ اور معطوف سے پہلے تو واؤ لاتے ہیں تو اس مناسبت کی وجہ سے صفت سے پہلے بھی واؤ لے آئے بھئی کیا مناسبت ہے صفت کی معطوف کے ساتھ کہتے ہیں جیسے معطوف اور معطوف علی ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اسی طرح موصوف اور صفت بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں موصوف مطبوع ہے اور صفت تابع ہے موصوف کا اور معنی ہوتا ہے صفت کا اور معنی ہوتا ہے البتہ جب موصوف صفت بنتے ہیں تو اب یہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پہ جاتا ہے موصوف میں جیسے زید کا معنی اور ہے العاقل کا معنی اور ہے زید ایک ذات کا نام ہے اور العاقل کا معنی عقل والا ہے لیکن جب یہ موصوف صفت بن گئے اب العاقل ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ عقل مند ہونے والا معنی یہ کس میں پایا جا رہا ہے زید میں توجہ ہے تو موصوف صفت بھی ایک گسے سے مغائر ہیں موصوف کا معنی اور ہے صفت کا معنی اور موصوف مطبوع ہے اور صفت تابع ہے اسی طرح معتوف اور معتوفلے بھی ہیں تو وہاں جب واؤ آتا ہے اور وہ آپس میں مغائر ہیں تو موصوف صفت بھی ایک گسرے کے مغائر تھے تو یہ ان کی مناسبت آگے معتوف اور معتوفلے سے تو یہاں پر بھی درمیان میں کیا لے آئے واؤ لے آئے اس کے بعد پھر صاحب جامی نے بعض دیگر علماء کے قول کو بھی نقل فرمایا کہ بعض دیگر علماء جو ہے اس کو رد فرماتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ حروف عاطف بس جگہ آئیں تو ان کو آپ حروف عاطفہ قرار دیں کہ عاطف کے لیے ہیں اور صفات کے بیچ میں یہ حروف عاطفہ آئیں تو آپ ان کو کہیں کہ یہ عاطف کے لیے نہیں ہیں تو یہ مناسب نہیں سب جگہ ایک ہی حکم لگنا چاہیے جب باقی جگہ عاطفہ ہیں تو صفات کے درمیان بھی حروف عاطفہ آ جائیں تو ان کو کیا قرار دینا چاہیے حروف عاطفہ ہی قرار دینا چاہیے لیکن میں نے بتایا تھا کہ نہیں علامہ زمخشری صاحب کافیہ وغیرہ اور اسی طرح شارح جامی کہ موصوف صفت کے درمیان واؤ آ سکتا ہے اور وہ واؤ کس لیے ہوگا جیسے علامہ زمخشری نے فرمایا تاقید لسوق کے لیے ہوگا تاقید اتصال کے لیے ہوگا اور واؤ ویسے بھی کئی مرتبہ اپنے اصل معنی یعنی عاطف سے نکل کر اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی وہ ابتدائیہ کہلاتا ہے وہ بالکل کلام کے ابتداء میں آ جاتا ہے اور اس کو وہ ابتدائیہ کہتے ہیں اب دیکھو یہ عاطف کے لیے نہیں ہے عاطف کے معنی سے نکل گیا اسی طرح واؤ کبھی خالیہ آتا ہے یہ واؤ بھی عاطف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ذلحال اور حال میں ربط دے رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں واؤ خالیہ تو دیکھو یہ عاطف سے نکل کر اور معنی کی طرف منتقل ہو گیا یہ واؤ اسی طرح عاطف سے نکل کر کبھی کبھی تاقید لسوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے تاقید اتصال کے لیے بھی یہ کوئی امر بعید نہیں ہے یہ کوئی امر بعید نہیں ہے یہ عاطف سے نکل کر اور معنی ادا کرتا ہے تو یہاں پر بھی یہ موصوب صفت کے درمیان آیا تو یہ عاطف سے نکل کر اور معنی ادا کر رہا ہے اور وہ کیا ہے تاقید لسوق اور یہ کوئی امر بعید نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے وہ اپنے اصل معنی یعنی عاطف سے نکل جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ لَلْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُورِ بھائی پہلے صرف مطن مطن دیکھئے وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الزَّمَرْفُوعِ یاد رکھو پہلا زابطہ صاحبِ کافیہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جب زمیرِ مرفوع متصل پر عاطف کیا جائے جب زمیرِ مرفوع متصل پر عاطف کیا جائے تو پھر اس کی تاقید لائی جائے گی زمیرِ مرفوع منفصل کے ساتھ یاد رکھو زمیرِ بنیادی طور پر تین قسم پر ہیں کبھی زمیر مرفوع ہوتی ہے کبھی منصوب ہوتی ہے اور کبھی مجرور زمیرِ کبھی مرفوع ہوں گی کبھی منصوب اور کبھی مجرور ویسے تو زمیرِ چودہ ہی قسم پر ہیں کتنی قسم پر؟ چودہ قسم پر یہی ضمیریں ہیں یعنی چھے غائب کی چھے مخاطب کی اور دو متقلم کی لیکن اتصال و انفصال اور رفع نصب جر اس اعتبار سے ان کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں یہی چودہ ضمیریں کبھی رفع کے مقام میں آئیں گی رفع کے تو اس کو ضمیریں مرفوع کہیں گے یہی چودہ ضمیریں کبھی نصب والے مقام میں آئیں گی تو اس کو ضمیریں منصوب کہیں گے اور یہی ضمیریں کبھی کبھی جر والے مقام میں آئیں گی تو کیا کہلائیں گی مجرور تو لہٰذا ضمیریں مرفوع الگ ہیں ضمیریں منصوب الگ ہیں نصب والے مقام میں یہی چودہ آئیں گی لیکن صورتیں ذرا الگ الگ ہوں گی اسی طرح جر والے مقام میں بھی یہی چودہ ضمیریں آئیں گی لیکن صورتیں الگ ہوں گی جر والے مقام کے مطابق ہوں گی بات سمجھ میں آگئے تو ضمیریں بنیادی طور پر کتنی قسم پر یوں کہو وہ چودہ قسمیں ہیں لیکن پھر جس مقام پر آنا ہے اس کے اعتبار سے ان کی شکلیں الگ ہیں رفع کے مقام پر یہی چودہ آئیں تو وہ الگ شکلیں ہیں نصف والے مقام میں الگ شکلیں ہیں انہی چودہ کی اور جر والے مقام میں ان کی الگ شکلیں ہیں پھر یہ جو مرفوع ضمیر آئے گی یہ پھر دو قسم پر ہے کبھی منفصل ہوتی ہے اور کبھی متصل منفصل کا معنی ہے جودہ یہ کسی سے جڑنے کی محتاج نہیں جیسے انا انا ضمیر منفصل ہے انا قائمون دیکھو انا الگ ضمیر آگئی اور کچھ مرفوع متصل ہیں جو الگ نہیں رہ سکتی ہیں وہ ہمیشہ ماقبل سے جڑی ہوئی آئیں گی تو مرفوع کتنی قسم پر دو منفصل اور متصل اسی طرح منصوب بھی دو قسم پر ہے کبھی منصوب ضمیر ایسی ہوگی جو الگ نہیں رہ سکتی ماقبل سے جڑے گی تو اس کو منصوب متصل کہتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ماقبل سے نہیں جڑتی الگ آتی ہے تو اس کو منصوب منفصل کہتے ہیں اور یاد رکھو مجرور صرف ایک ہی قسم کی ہے وہ متصل ہی ہے وہاں منفصل نہیں تو مرفوع بھی دو ہو گئیں منصوب بھی دو ہو گئیں لیکن مجرور ایک ہی ہے مرفوع متصل بھی ہے اور منفصل بھی منصوب بھی اسی طرح متصل بھی ہے اور منفصل بھی لیکن مجرور صرف متصل ہے تو یہ پانچ قسم کی ہو گئی زمیریں اور یہ چودہ پنجے ستر تو یہ کل ستر زمیریں ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام اسم اسم ظاہر کہلاتے ہیں پھر یاد رکھنا یہ جو زمیریں متصل اور منفصل جو ہیں ان میں اصل متصل ہیں کلام کیونکہ یہ مختصر ہوتی ہیں یہ زمیریں متصل کیا ہوتی ہیں مختصر یہ کم حروف پہ مشتمل ہوتی ہیں اور یہ ماقبل کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہیں لہٰذا آپ ایک کلام لانا چاہتے ہیں اور اس میں زمیر کی ضرورت پیش آ گئی تو اولین کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ زمیریں متصل سے ہی کام چل جائے ہاں جہاں زمیر متصل لانے کی کوئی صورت نہ رہے ہوں گے پھر آپ منفصل لائیں گے توجہ ہے جیسے قرآن میں ہے ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب یہاں دیکھو اصل میں یہ زمیریں متصل یوں ہونی چاہیے تھی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں آگے کاف زمیر آتی زمیریں منصوب متصل زمیریں منصوب متصل نعبدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس سے حسر پیدا نہیں ہو رہا تھا اس سے اتنا تو پتا چل گیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں چل رہا کہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے باقی کسی اور سے عبادت کی نفی نہیں ہو رہی تھی تو پھر حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس کاف زمیر بعد آ کر اس سے جڑتی ہے اور یہ کاف تو مقدم ہو گئی نعبدو پر تو کاف زمیر کون سی تھی منصوب متصل تھی اب مقدم کر دی تو لانی منصوب ہی ہے لیکن اب منفصل لانا پڑے گی تو اب اس کو ایاکہ سے بدل دیا گیا ایاکہ نعبدو تو ایاکہ اور وہ کاف یہ دونوں ایک ہی زمیریں ہیں بات سمجھ میں آگئے اور ایاکہ نعبدو اب مانا ہو گیا اے لہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں معلوم ہوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو دیکھو اصل کلام میں ہے زمیر متصل کیونکہ وہ مختصر ہے دیکھو وہاں صرف کاف تھا متصل میں اور منفصل میں ایاکہ دیکھو کئی حروف آگئے تو جب متصل سے کام نہ چلے مجبوری ہو تو پھر منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے پھر اس میں مزید تفصیل یاد رکھنا کہ ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فیل سے جڑتی ہے اور اسی طرح یاد رکھو یہ شبہ فیل سے بھی جڑتی ہے یعنی اس میں فائل اس میں مفول وغیرہ لیکن بہرحال وہ بھی فیل کے حکم میں ہیں تو گویا ضمیر مرفوع صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے ضمیر مرفوع متصل یہ صرف فیل سے جڑے گی یہ جو فائل اور نائی فائل کی ضمیر فیل کے ساتھ ہوتی ہیں کبھی بارز ہوگی کبھی مستطیر زربا اس میں ہوا ہے زربا اس میں علف ہے زربو اس میں واو ہے زربت اس کے اندر ہیا ہے زربتا اس کے اندر علف ہے زربنا اس میں نون ہے تو دیکھو یہ فائل کی جو ضمیریں ہیں یا یہ نائی فائل کی ضمیریں ہو جائیں گی تو یہ مرفوع متصل صرف کس سے جڑتی ہے فیل سے اور اس کے بعد آگئے منصوب متصل منصوب متصل یاد رکھو وہ فیل سے بھی جڑتی ہے اور حرف سے بھی جڑتی ہے زربت کا زربت یہ تافاعل ہے اور کاف ضمیر کیا ہے مفعول ہے تو یہ منصوب متصل ہے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے تو دیکھو یہ فیل سے جڑ گئی اور انہو انہ حرف از حروف مشابہ بالفیل ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو انہو یہ حض امیر کیا ہے منصوب متصل ہے تو یہ دیکھو انہ حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو منصوب متصل کس سے جڑتی ہے فیل سے بھی اور حرف سے بھی آگے آگئی مجرور متصل مجرور تو صرف متصل ہی ہے یاد رکھو وہ حرف جر سے بھی جڑتی ہے اور وہ اسم سے بھی جڑتی ہے کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک جو مضاف نیلے ہو اور مضاف نیلے کے لیے کیا چاہیے مضاف اور مضاف کیا ہوتا ہے اسم تو معلوم ہوا ضمیر مجرور متصل اسم یعنی مضاف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف جر کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے پھر دوہرائیے ضمیر مرفوع متصل صرف کس سے جڑے گی فیل سے بس صرف فیل سے اور ضمیر منصوب متصل کس سے جڑے گی وہ فیل سے بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور مجرور متصل وہ اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے تو اب آگے دیکھئے بھئی متن متن کہتے ہیں وَعِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ المُتصلِ اور جب عطف کیا جائے زمیر مرفوع متصل پر اُقِّدَ بِمُنفصلِ تو اس کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ بھئی دیکھئے ذابطہ یہ ہے کہ زمیر مرفوع متصل پر اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تاقید لانا پڑے گی منفصل کے ساتھ جیسے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی پٹائی کی تو مثلا میں یوں کہتا ہوں زاربتو میں نے بھی پٹائی کی وزید اور کس نے پٹائی کی زید نے لیکن اس طرح کہنا پسندیدہ نہیں عربی زبان میں کیونکہ آپ زید کا عطف کس پر کر رہے ہیں زاربتو کی تا پر زربتو کی تا پر اور یاد رکھو یہ تا جز کلمہ کی طرح ہے یہ فیل کے جز کی طرح ہے تو گویا آپ جز کلمہ پر عطف کر رہے ہیں اور جز کلمہ پر عطف نہیں کیا جاتا جیسے مثلا دیکھو زید میں زید کی صرف دال پر عطف کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں نہیں کیونکہ جز کلمہ ہے پورے کلمے پر عطف کیا جاتا ہے جز پر عطف نہیں کیا جاتا تو ضمیر مرفوع متصل یہ جز کلمہ کی طرح ہے تو جب اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرفوع متصل ہے تو پہلے اس کی تاقید لیاؤ مرفوع منفصل کے ساتھ یہ بھی مرفوع وہ بھی مرفوع لیکن یہ متصل ہے اور وہ کیا ہوگی منفصل تو ضمیر مرفوع متصل پر جب آپ عطف کرنا چاہیں تو پھر اس کی تاقید لانا پڑے گی مرفوع منفصل کے ساتھ تو یوں کہیں گے زاربت آنا وزیدن زاربت آنا وزیدن یہ تاقید ہم کیوں لائے کیونکہ یہ تازمیر یہ جزے کلمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی جزے کلمہ معنی کے اعتبار سے بھی جزے کلمہ ہے لفظوں کے اعتبار سے ظاہر ہے زاربت دیکھو تا ساتھ جڑی ہوئی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جزے کلمہ ہے کیونکہ یہ تا فائل ہے اور کبھی بھی فیل معروف بغیر فائل کے پورا نہیں ہوتا تو یہ فیل کے لئے جز کی طرح ہے اس کے ساتھ ہی فیل پورا ہو رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ جزے کلمہ لفظوں کے اعتبار سے کیسے ہے یہ ساتھ جڑی ہوئی ہے زاربہ کے مرفوع متصل جو ہے یہ جزے کلمہ کی طرح ہے لہذا اس پر عطف کرنا ہے تو پھر اس کی تاقید لانا پڑے گی زمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اور زربتو کی تاب کونسی زمیر ہے متقلم کی تو وہ ہی متقلم کی زمیر مرفوع منفصل لے آئیں گے یعنی انا زربتو محلن مؤکد کیونکہ آگے تاقید آ رہی ہے یہ مؤکد انا زمیر مرفوع محلن تاقید مؤکد تاقید مل کر معتوف علی وحرف عطف اور زیدن معتوف معتوف علی اپنے معتوف سے مل کر فعل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو معلوم ہوا ادھر دیکھئے یہ زیدن کا عطف زربتو کی تا پر ہے آنا پر نہ کہنا اس لئے کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہ معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو معتوف علی کا اگر آپ آنا پر عطف کریں گے تو آنا تو ہے تاقید تو زید بھی کیا بن جائے گا جو معتوف ہے وہ بھی کیا بن جائے گا تاقید حالانکہ کیا زید تاز امیر کی تاقید ہے نہیں زید تو تاز امیر کی تاقید نہیں بن سکتا تو لہذا معلوم ہوا یہ جو عطف ہوگا یہ اس مرفوع منفصل پر نہیں ہوگا بلکہ یہ مرفوع متصل پر ہوگا اور بھئی کیوں یہ تاقید لانا کیوں ضروری ہے یہ کیوں لاتے ہیں تاقید وجہ یہ کہ وہ تاز امیر جزے کلمہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے جزے کلمہ کی طرح لیکن جب آپ اس کی تاقید لے آئے اور یہ تاقید صرف اس زمیر کی ہے جو فیل ساتھ جڑا ہوا ہے فیل کی تاقید نہیں تو اس تاقید کی وجہ سے یہ جو زمیر متصل ہے تاز امیر اس میں ایک قسم کا استقلال آ گیا اس تاقید کے لانے سے پتا چلا بھئی یہ مستقل کلمہ ہے یہ جزے کلمہ نہیں پہلے تو لگ رہا تھا یہ جزے کلمہ ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لیکن جب تاقید آ گئی اور صرف اس زمیر کی تاقید آئی فیل کی تاقید نہیں آئی تو اس سے ایک قسم کا استقلال اس میں پیدا ہو گیا اس تاقید نے بتلا دیا کہ یہ کوئی جزے کلمہ نہیں ہے اگر یہ جزے کلمہ ہوتا تو اکیلی اس کی تاقید نہیں آ سکتی تھی بھئی جب تاقید آ گئی معلوم ہوا یہ تا کیا ہے ایک مستقل کلمہ ہے تو اس کی کی وجہ سے اس میں استقلال پیدا ہو گیا یعنی اس میں قوت پیدا ہو گیا یہ قسم کی اب اس پر عطف جائز ہو گیا اب پتہ چلا یہ مستقل کلمہ ہے جز نہیں اب اس پر عطف کیا ہو گیا جائز ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ المُتَّصِلِ اور جب عطف کیا جائے زمیرِ مرفوع مُتَّصِل تو اس کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ آگے مطن مطن دیکھئے مِسْلُ زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن جیسے زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن جی مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے فَيَجُوزُ تَرْقُهُ پھر اس تاقید کا ترق جائز ہے یاد رکھو اگر درمیان میں فصل آ جائے مَعطوف اور مَعطوفُنْ عَلَى کے درمیان حرفِ عطف کے علاوہ کوئی اور کلمہ بیچ میں آ جائے کوئی اور کلمہ آ جائے تو فصل آ گیا کچھ جدائی آ گئی آپ تاقید کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ جیسے میں کہتا ہوں زَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدُن پہلے کیا تھا زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن لیکن یہ تب تھا جب فصل نہ ہو جب فصل موجود ہے مثلا زَرَبْتُو کے بعد میں الْيَوْمَ کا لفظ لیایا زَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدُن اب زَيْدُن کا عطف زَرَبْتُو کی تاپر صحیح ہے کیونکہ درمیان میں الْيَوْمَ کا فصل آ گیا جدائی آ گئی بھئے تو فصل کے آنے سے کیا فائدہ ہوا اب کیوں تاقید ترک کرتے ہیں کہتے ہیں بھئے فصل کی وجہ سے کلام ویسی تھوڑا سا لمبا ہو گیا کلام کیا ہو گیا تھوڑا سا لمبا ہو گیا اب اگر ہم تاقید بھی لائیں گے تو کلام اور لمبا ہو جائے گا لہذا اس لئے تاقید کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ تاقید لانا چاہے تو تاقید بھی لا سکتے ہیں اور آپ تاقید کو چھوڑنا چاہے تو تاقید کو چھوڑ بھی سکتے ہیں جب فصل آ جائے بات سمجھ میں آ گئی تو زربتل یومہ وزائدن بھی کہہ سکتے ہیں اور زربتل یومہ آنا وزائدن بھی کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے یعنی اس مرفوع متصل میں اور معطوف کے درمیان فیجوز ترکوہو تو پھر اس تاقید کا چھوڑنا بھی جائز ہے یعنی واجب نہیں ہے جیسے نحو زربتل یومہ وزائدن یہاں زربتل کی تا پر وزائدن کا عطف ہے لیکن درمیان میں اليوم آگیا تو اب فصل کی وجہ سے تاقید کو چھوڑنا بھی جائز ہے حاصل کلام یہ کہ آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا اس کی تاقید لائیں یا فصل لائیں یا فصل لائیں یا تاقید لائیں بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو دیکھئے شرعہ کے ساتھ وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع پر لَلْمَنصُوبِ وَالْمَجْرُورِ نہ کہ منصوب اور مجرور پر بھئے ضمیر منصوب متصل اور اسی طرح مجرور متصل اس پر عطف کریں تو وہاں تاقید لانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں لَلْمَنصُوبِ وَالْمَجْرُورِ نہ کہ منصوب اور مجرور المتصل جو مرفوع جو متصل ہو بارزاں کانا او مستطیراں چاہے وہ بارز ہو یا مستطیر ہو یعنی چھپی ہوئی ہو بارز جس پر ہم تلفز کرتے ہیں زارابا دیکھو یہ علف پر میں تلفز کر رہا ہوں زارابو میں اس واؤ پر کیا کر رہا ہوں تلفز جبکہ زارابا کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہے لیکن وہ مستطیر ہے ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے زارابت کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہے لیکن یہ تا نہیں یہ تو تانیس کی علامت ہے اس کے اندر ہیا ضمیر مستطیر ہے بھئی تو ضمیر متصل مستطیر بھی ہو سکتی ہے اور بارز بھی ہو سکتی ہے تو بارزاں کانا او مستطیراں بارز ہو وہ ضمیر مرفوع متصل یا مستطیر ہو للمنفصلی ناکے منفصل یعنی یہ متصل کی بات ہم کر رہے ہیں منفصل کی نہیں اکیدہ بھی منفصلین تو اس کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ اولا پہلے تو کہتے ہیں اکیدہ بھی منفصلین اولا سم ما عطف علیہی تو پھر منفصل کے ساتھ پہلے اس کی تاقید لائی جائے گی سم ما عطف علیہی پھر اس پر عطف کیا جائے گا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَصِلَ الْمَرْفُوعَ كَالْجُزْئِ اس لئے کیونکہ متصل مرفوع جو ہے وہ جز کی طرح ہے مِمَّتَصَلَ بِهِ اس چیز کا جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے مرفوع متصل جز کی طرح ہے اس لفظ کا جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے یعنی وہ جو فیل ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتَصِلَ الْمَرْفُوعَ كَالْجُزْئِ مِمَّتَصَلَ بِهِ اس لئے کیونکہ متصل مرفوع جو ہے جز کی طرح ہے اس لفظ کے جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے لفظاً لینے لفظوں کے اعتبار سے بھی جز کی طرح ہے مِنْحَيْسُ اِنَّهُ مُتَصِلُ لَا يَجُوزُنْ فِصَالُهُ اس حیثیت سے کہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے اس کا انفصال اس سے جائز نہیں ذربتوں کی تا کو ذربتوں سے آپ جدا نہیں کر سکتے یہ معنی ہے کہ مِنْحَيْسُ اِنَّهُ مُتَصِلُ لَا يَجُوزُنْ فِصَالُهُ اس حیثیت سے کہ متصل ہے اس کا انفصال یعنی اس کا منفصل ہونا جائز نہیں وَمَعَنًا اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جز کی طرح ہے پیچھے کیا آیا تھا لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ الْمَرْفُوعَ كَالْجُزْئِ لَفْزًا اَگْ اَبْ آگیا وَمَعْنًا اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جز کی طرح ہے مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ فَاعِلٌ اس حیثیت سے کہ یہ فاعل ہے وَالْفَاعِلُ كَالْجُزْئِ مِنَ الْفِعْلِ اور فاعل جو ہے جز کی طرح ہوتا ہے فعل سے فَلَوْعُتِفَ عَلَيْهِ بِلَا تَعْقِيدٍ اگر اس پر عطف کیا جائے یہ ضمیر مرفوع متصل پر اگر اس پر عطف کیا جائے بلا تاقید بغیر تاقید کے کَانَكَمَا لَوْعُتِفَ عَلَى بَعْضِ حُرُوفِ الْكَلِمَتِ تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ عطف کیا گیا ہو کلمے کے بعض حروف پر یعنی جوز کلمہ پر فَأُكِّدَ أَوَّلًا بِمُنفَصِلٍ تو پہلے اس کی تاقید منفصل کے ساتھ لائی جائے گی لِأَنَّهُ بِذَالِكَ يَظْهَرُ اب فائدہ بتلا رہے ہیں کہ منفصل کے ساتھ تاقید لانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس ضمیر میں ایک قسم کا استقلال آ جائے گا پہلے تو یہ جوزے کلمہ تھی لفظاً بھی اور معنی بھی جب تاقید آ گئی اور صرف اس ضمیر کی تاقید آئی فیل کی تاقید نہیں آئی تو اس تاقید نے بتلا دیا کہ بھئی یہ مستقل کلمہ ہے اسی لئے اکیلے اس کی تاقید لانا جائز ہے لِأَنَّهُ بِذَالِكَ يَظْهَرُ اس لئے کیونکہ اس تاقید کے ذریعے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اَنَّذَالِكَ الْمُتَصِلَ کہ وہ جو متصل ہے وَإِنْكَانَكَ الْجُزْئِ اگرچہ وہ جز کی طرح ہے لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ متصل جو ہے مُنْفَصِلُ مِّنْ حَيْسُ الْحَقِيقَتِ کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مُنْفَصِل ہے یعنی الگ کلمہ ہے بِدَلِينِ جَوَازِ اِفْرَادِهِ مِمَّتَصَلَبِهِ بھئی کس دلیل کے ساتھ کہ یہ حقیقت میں الگ کلمہ ہے کہتے ہیں بِدَلِينِ جَوَازِ اِفْرَادِهِ افراد کا معنی ہے الگ کرنا جدا کرنا افراد ہی اس کا جدا کرنا دیکھئے بھئی کہتے ہیں بِدَلِينِ جَوَازِ اِفْرَادِهِ مِمَّتَصَلَبِهِ بِتَاقِيدِهِ یہ ترجمہ یہاں سمجھ لیں یہ مشکل ہے بِدَلِينِ جَوَازِ اِفْرَادِهِ افراد کا معنی ہے الگ کرنا جدا کرنا کس سے الگ کرنا آگے آ رہا ہے مِمَّتَصَلَبِهِ جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے تو افراد ہی مِمَّتَصَلَبِهِ اس کو جدا کرنا جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے اس سے جدا کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل کی وجہ سے کہ اس سے جدا کرنا جائز ہے اس سے جدا کرنا جائز ہے بھئی اس سے جدا کرنا تو جائز نہیں ہے آگے کہہ رہے ہیں بِتَاقید ہی تاقید کے ذریعے جدا کیا ہے کس کے ذریعے لفظوں کے ذریعے یا تاقید کے ذریعے لفظوں میں تو ذربتو کی تاجدہ نہیں ہو سکتی لیکن تاقید کے ذریعے جدہ ہو سکتی ہے مطلب کہ صرف اسی کی تاقید لائیں فیل کی تاقید نہ لائیں تو دیکھو تاقید کے ذریعے گویا آپ نے اس کو کیا کر دیا جدہ کر دیا کہ صرف اسی کی تاقید لائے ہیں اس سے پتا چلا یہ ایک مستقل کلمہ ہے اگر یہ مستقل کلمہ نہ ہوتا حقیقت میں جوزے کلمہ ہوتا تو جوزے کلمہ کی تو کبھی تاقید نہیں آتی پورے کلمہ کی تاقید آتی ہے تو آگے جب اس کی تاقید آئی کیا پتا چلا یہ حقیقت میں جوزے کلمہ نہیں ہے حقیقت میں یہ مستقل کلمہ ہے تو تاقید لانے سے اس کا مستقل ہونا ظاہر ہو گیا جب اس کا مستقل ہونا ظاہر ہوا تو اب اس پر عطف بھی جائز ہو گیا کیونکہ عطف مستقل کلمہ پر ہوتا ہے جوزے کلمہ پر نہیں ہوتا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں پھر ترجمہ دیکھئے اس دلیل کے ساتھ کے جائز ہے اس کو جدا کرنا جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کس کے ذریعے جدا کرنا اس کی تاقید کے ذریعے معنی سمجھ میں آگیا اب پھر دیکھ لیجئے پیچھے سے ترجمہ کہتے ہیں تو پہلے اس متصل کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ لئنہو بزالک يظہرو اس لیے کیونکہ اس تاقید کے ذریعے یہ بات ظاہر ہوگی کہ کہ وہ ولی جو متصل ہے دول تین لفظوں کے بعد آرہا ہے یہ جو متصل ہے یہ حقیقت میں منفصل ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس منفصل کے ذریعے یہ بات ظاہر ہوگی کہ انہو ذالک المتصلہ و انکانک الجزئی کہ وہ ولی متصل اگرچہ جز کی طرح ہے لیکن منفصل یہ منفصل ہے من حیث الحقیقت حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے منفصل کیسے ثابت ہو رہا ہے کہتے ہیں بِدلیلِ جوازِ افرادِهِ مِمَّتَ صَلَبِهِ اس دلیل کے ساتھ کہ اس کو جدا کرنا جائز ہے مِمَّتَ صَلَبِهِ اس فعل سے جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے بِتَعْقِدِهِ کس کے ذریعے اس کے تاقید کے ذریعے جدا کرنا جائز ہے فَيَحْسُلُ لَهُ نَعُسْتِقْلَالٍ تو اس متصل کو بھی ایک قسم کا استقلال حاصل ہو گیا اوَلَا يَجُوزُ اچھا آگے معتوف لائے توجہ ہے زاربتو ادھر دیکھئے زاربتو آنا وزیدن یہ زیدن کا عطف کس پر ہے زاربتو کی طا پر آنا پر کیوں نہیں کر سکتے عطف کیونکہ آنا تو تاقید ہے پھر تو زید کو بھی کیا کہنا پڑے گا تاقید کہنا پڑے گا تو یہی بیان کر رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ وَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ عَلَى هَذَتْتَاقِيدِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ عطف جو ہے اس تاقید پر ہو جائے لِأَنَّ الْمَاطُوفَ فِي حُکْمِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ ماطوف جو ہے مَاطُوفُ عَلَى کے حُکم میں ہوتا ہے فَقَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَاطُوفُ اَذَنْ تَاقیدًا تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ ماطوف جو ہے وہ بھی تاقید ہے وَهُوَ بَاطِلٌ اور یہ تو باطل ہے وہ تو تاقیدن نہیں ہے تو یہ تاقید کب لائیں گے جب ضمیر مرفوع ہو اور متصل ہو مرفوع ہو اور متصل ہو جبکہ اگر ضمیر مرفوع منفصل ہوئی ضمیر مرفوع منفصل ہے تو اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کسی تاقید کی ضرورت نہیں کیونکہ منفصل وہ بسلن وہ فائل ہے بسلن وہ کیا ہے ضمیر مرفوع بسلن آپ کہتے ہیں مَا ذَرَبَ إِلَّا أَنَا مَا ذَرَبَ إِلَّا پٹائی نہیں کی مگر صرف میں نے تو یاد رکھو یہ انا فائل ہے ضربہ کے لئے توجہ ہے مَا ذَرَبَ إِلَّا اَنَا تو یہاں انا یہ فائل ہے ضربہ کے لئے اور آپ حسر پیدا کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ ضمیریں منفصل لائے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے بعد لانا چاہتے تھے تو آپ اللہ کے بعد جا کر تو متصل نہیں آسکتی تو منفصل انا لانا پڑی آپ کو مَا ذَرَبَ إِلَّا انا اب اس پر آپ زید کا عطف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ بغیر تاقید کے بھی عطف کر سکتے ہیں مَا ذَرَبَ إِلَّا اَنَا وَزَيْدُنُ اس کی تاقید کیوں نہیں لاتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ معنی کے اعتبار سے جوز کی طرح ہے کیونکہ یہ فائل کے لئے فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے فائل فائل کے لئے جوز کی طرح ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو یہ جوز نہیں لفظوں میں تو یہ جدہ ہے اس سے ضمیرِ مَرْفُوع مُتَّسِل لفظوں کے اعتبار سے بھی جوز تھی کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کیونکہ فائل تھی اور فائل فیر کے جوز کی طرح ہوتا ہے اور مَا ذَرَبَ إِلَّا اَنَا یہ زمیر یہ معنی کی اعتبار سے تو جوز ہے کیونکہ یہ بھی فائل ہے اور فائل جوز کی طرح ہوتا ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ جوز نہیں تو جب لفظوں کے اعتبار سے یہ جوز نہیں ہے یہ مستقل ہے تو اس پر عطف بغیر تاقید کے جائز ہے تو مَا ذَرَبَ إِلَّا اَنَا وَا زَائِدٌ قِہْنَا جَائِزٌ ہے تو کہتے ہیں یہاں انہوں نے انتا ذکر کر دیا انتا کہہ دیں یا انہ کہہ دیں ایک ہی بات ہے بس منفصل ضمیر لانی چاہیے یہاں تو یہاں یہ ضمیر مرفوع ہے یہ انتا یہ فاعل ہے ضربہ کے لئے تو یہ معنی کے اعتبار سے تو یہ جوز ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو جودہ ہے جبکہ پچھلی ضمیر لفظوں کے اعتبار سے بھی جوز تھی اور معنی کے اعتبار سے بھی جوز تھی اس لئے تعقید لاکر پہلے بتلایا کہ یہ مستقل کلمہ ہے پھر اس پر عطف کیا گیا اور یہاں تو یہ معنی کے اعتبار سے جوز ہے لفظوں کے اعتبار سے جوز نہیں لہذا اس پر بغیر تعقید کے بھی عطف کر سکتے ہیں اس لئے کہا ما ذرب الا انتا وزیدن بات سمجھ میں آگئے کی تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ زَمِيرٌ مُنفَصِلًا نَحْو مَا ذَرَبَ إِلَّا أَنْتَ وَزَيْدٌ لَمْ يَكُنْ كَلْ جُزْءِ لَفْزًا تو یہ زمیر منفصل لفظوں کے اعتبار سے جز کی طرح نہیں ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ کس کی طرح ہے جز کی طرح لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو یہ جز کی طرح نہیں ہے وَكَزَا اِنْكَانَ مُتْبَصِلًا مَنْسُوبًا یاد رکھو اسی طرح زمین منصوب متصل اس پر بھی بغیر تاقید کے اعتب جائز ہے زَرَبْتُوْكَ وَزَيْدًا زَرَبْتُوْكَ اندر یہ تافاعل ہے اور یہ کاف زمین مخاطب کی ہے یہ ہے مفہول بھی ہی اور اسی پر میں نے زید کا اعتب کیا زَرَبْتُوْكَ میں نے آپ کی بھی پٹائی کی وَزَيْدًا اور زید کی بھی پٹائی کی تو یہ زیدن کا اعتب کس پر ہے کاف زمین پر اور کاف زمین منصوب ہے اس لئے زیدن بھی کیا ہے منصوب اور کاف زمین متصل ہے زَرَبْتُوْكَ یہ کاف جڑا ہوا ہے زَرَبْتُوْكَ ساتھ تو بھئی منصوب جو ہے منصوب متصل اس کی تاقید کیوں نہیں لاتے اس پر زیدن کا اعتب آپ نے کر دیا حالانکہ وہ بھی کس کی طرح ہے جوزِ کلیمہ کی طرح تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی وہ لفظوں کے اعتبار سے جوز ہے کیونکہ ساتھ جڑی ہوئی ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو لفظوں کے اعتبار سے جوز ہے معنی کے اعتبار سے جوز نہیں ہے کیونکہ وہ فائل نہیں ہے فائل فعل کے لیے جوز ہوتا ہے مفہول فعل کے لیے جوز نہیں تو یہ صرف لفظن جوز ہے معنن جوز نہیں لفظن اور معنن دونوں طرح جوز ہوتا پھر تاقید لازم ہوتی لیکن یہ دونوں طرح جوز نہیں یہ صرف لفظن جوز ہے معنی جز نہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَذَا اِنْكَانَ مُتْتَصِلًا مَنْسُوبًا اور اسی طرح اگر ضمیر مُتْتَصِل مَنْسُوبُ ہوئی نَحْوُزَ رَبْتُكَ وَزَيْدًا لَمْ يَكُنْ كَلْ جُزْئِ مَعْنًا تو یہ جز نہیں ہے معنی معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے جز ہے معنی کے اعتبار سے جز نہیں فَلَا حَاجَتَ فِيهِمَا اِلَتْتَاقِيدِ بِمُنْفَصِلِن تو ان دونوں میں کوئی حاجت نہیں ہے منفصل کے ساتھ تاقید لانے کی یعنی مرفوع منفصل اور منصوب متصل ان دونوں میں منفصل کے ذریعے تاقید لانے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ ان میں سے ایک صرف معنن جز ہے اور دوسرا صرف لفظن جز ہے لفظن و معنن دونوں اعتبار سے جز نہیں ہیں بھئی مِسْلُ زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن یہ مثال ہے زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن یہ آنَا تاقید ہے کس کی تاقید ہے زَرَبْتُ کی تَا اور تَا زمیرِ بارِز ہے توجہ ہے زَرَبْتُ آنَا وَزَيْدُن یہ آنَا کس کی تاقید زَرَبْتُ کی تَا اور تَا بارِز ہے یا مستطر ہے بارِز ہے تو یہ بارِز کی تاقید کی مثال آگے مستطر کی تاقید کی مثال لانا چاہتے ہیں وَزَيْدٌ زَارَبَ هُوَ وَغُلَامُهُ وَزَيْدٌ زَارَبَ هُوَ وَغُلَامُهُ ترکیب سنو بھئی زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزًا مُبْتَدَا زَارَبَ فِیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلًا فاعل ہے اور اس کو بنائیں مؤکد بھئی آگے ایک اور ہوا آ رہی ہے یہ منفصل ضمیر ہے یہ اس کے لیے تاقید ہے اور مؤکد تاقید مل کر یہ ہوا مَعْتُوفٌ عَلَيْهُ آگے وَوْحَرْفِ عَتَفْ غُلَامُهُ مُزَافْ مُزَافِلَ مِلْكَر یہ مَعْتُوف مَعْتُوفٌ عَلَيْهُ اپنے مَعْتُوف سے مل کر یہ فاعل ہوا زَارَبَا کے لیے تو زَارَبَا فِیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی زَارَبَا کے لیے زَارَبَا کے اندر ہوا زمیر کس کو لوٹ رہی تھی زَارَبَا کے اندر ہوا زمیر پر اور وہ متصل ہے اور مرفوع ہے اور اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں غُلَامُهُ کا تو پہلے اس کی تاقید لائی گئی مرفوع منفصل ہوا کے ساتھ کس کے ساتھ تو یہ ہوا جو لفظوں میں موجود ہے یہ تاقید ہے اس زَارَبَا کی جو زَارَبَا کے اندر چھپا ہوا ہے وہ مستطر ہے بارز نہیں ہے تو یہ مثال ہو گئی زمیرِ مرفوع متصل مستطر کی جس کی تاقید لائی گئی مرفوع منفصل کے ساتھ اور پھر عطف کیا گیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے اس زمیرِ مرفوع متصل کے درمیان اور اس کے درمیان جس کا اس پر عطف کیا گیا ہے تو جب یہ فصل واقع ہو جائے تو پھر اس تاقید کو چھوڑنا بھی جائز ہے فَيَجُوزُ تَرْقُهُ اَيْتَرْقُ تَاقیدِ تو اس تاقید کو چھوڑنا بھی جائز ہے لیا نَهُ قَطَالَ الْقَلَامُ بِوَجُودِ الْفَسْلِ اس لیے کیونکہ کلام لمبا ہو گیا فصل کے پائے جانے کی وجہ سے فَحَسُنَ الْإِخْتِسَارُ بِتَرْقِ تَاقیدِ تو اچھا ہے فَحَسُنَ الْإِخْتِسَارُ تو اختیسار یعنی کلام کو مختصر کرنا پسندیدہ ہو گیا بِتَرْقِ تَاقیدِ تاقید کو چھوڑتے ہوئے سَوَا اُنْكَانَ الْفَسْلُ قَبْلَ حَرْفِ الْعَطْفِ اب آگے دیکھئے دو مثالیں لائیں گے تو کہتے ہیں بس جب فصل آجائے تو وہ فصل چاہے حرف عطف سے پہلے ہو چاہے حرف عطف کے بعد ہو جب فصل آجائے تو تاقید کو چھوڑنا جائز ہے چاہے وہ فصل حرف عطف کے بعد ہو چاہے حرف عطف سے پہلے ہو جیسے دیکھو دونوں کی مثالیں دیں گے زَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَائِدُن زَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَائِدُن یہاں زَرَبْتُ کے بعد الْيَوْمَ یہ فصل آگیا اور وَزَائِدُن اس کے بعد ہے تو یہ حرف عطف سے پہلے فصل آگیا اور دوسری صورت دوسری صورت قرآن میں ہے مَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا نہ ہم شرک کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہمارے آباؤ اجداد نہ ہمارے آباؤ اجداد اب دیکھو مَا أَشْرَقْنَا کتاب پر نظر رکھیں مَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا یہ اَشْرَقْنَا یہ نازمیر مرفوع ہے فاعل ہے گردان کیسے ہوگی تو یہ نازمیر فائل کی ہے اور اسی پر عطف ہے آگے آباؤنا کا اور اسی لئے یہ مرفوبی ہے کیونکہ فائل پر عطف ہے اور فصل آیا گیا دیکھو یہ لا کے ذریعے فصل آیا جو وو کے بعد ہے یہ لا کس کے بعد ہے حرف عطف کے بعد ہے تو پہلے فصل آیا تھا حرف عطف سے پہلے اور اب فصل کس کے بعد ہے حرف عطف کے بعد ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ مشرقین کہتے کہ اگر اللہ کو ہمارا شرک ناپسند ہوتا تو وہ ہمیں شرک پر چھوڑتا ہی نہ ہمیں شرک پر باقی ہی نہ رہنے دیتا ہم شرک پر باقی ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ ناپسند نہیں ہے تو یہ وہ اپنے کفر پر اسرار کرتے ہوئے کہتے بھئی تو کہتے ہیں سما انکان الفصل قبل حرف العطفی برابر ہے کہ وہ فصل حرف عطف سے پہلے ہو نہ وہ مثال کے طور پر زربت اليوم و زیدن میں نے پٹائی کی آج کے دن اور زیدنے اور بعدہو یا وہ فصل جو ہے حرف عطف کے بعد ہو کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے مَا عَشْرَقْنَا وَلَا آبَعُنَا دیکھو یہاں وہ کے بعد لا آ رہا ہے اور یاد رکھو یہ لا زائد ہے لا زائد ہے کیونکہ مَا عَشْرَقْنَا حرف نفی ایک دفعہ آ چکا ہے تو یہ اسی نفی کی تاقید کے لیے ہے ورنہ اگر اس کو زائد نہ مانیں تو پھر تو نفی پر نفی داخل ہوگی اور وہ کس چیز کا فائدہ دے گی اس بات کا فائدہ دے گی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَعْتُوفَ هُوَ آبَعُنَا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو معطوف ہے وہ آبعُنَا ہے وَلَا زَائِدَتٌ بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ اور یہ جو لا ہے یہ زائد ہے حرف عطف کے بعد لِتَاقیدِ النفی اس نفی کی تاقید کے لیے تو یہ زائد ہے اور اسی نفی میں تاقید پیدا کر رہا ہے وَإِنَّمَا قَالَ يَجُوزُ تَرْقُهُ دیکھو مطلع میں یہ تھا مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے تو تاقید کو ترک کرنا بھی جائز ہے تاقید کو المعلوم ہوا فصل آ جائے پھر بھی آپ تاقید لا سکتے ہیں فصل بھی ہو اور تاقید بھی ہو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ يَجُوزُ تَرْقُهُ اس لیے کیونکہ کبھی کبار فصل کے باوجود منفصل کے ساتھ تاقید لائی جاتی ہے کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ فَقُبْكِبُوا فِيهَا پس وہ معبود جو ہیں مشرقین کے پس وہ جو معبود ہیں مشرقین کے فَقُبْكِبُوا وہ اوندھے موڑ دالے جائیں گے فِيهَا اُس جہنم میں هُمْ وَوْ بھی وَالْغَابُونَ اور گمراہ بھی غاوون کا کیا معنی گمراہ اور قب کی بو کا کیا معنی اوندھے مو ڈالنا فقب کی بو اوندھے مو ڈالے جائیں گے وہ معبود بھی فی ہا اس جہنم میں ہم والغاوون اور گمراہ لوگ بھی تو اب دیکھو یہ جو ہم آئی فی ہا ہم یہ ہم تاقید ہے کس کی تاقید ہے فقب کی بو اس کے آخر میں جو واؤ ضمیر مرفوع متصل ہے اس کی تاقید ہے تو دیکھو افیہہ کا فصل بھی آیا پھر بھی تاقید لائی گئی تو فصل کے ساتھ بھی تاقید لانا جائز ہے کہتے ہیں وَقَدْ لَا يُعَكَّدُ اور کبھی تاقید نہیں لائی جاتی کبھی تاقید یعنی فصل آ جائے تو تاقید لانا بھی جائز اور نا لانا بھی جائز ہے وَالْأَمْرَانِ مُتَسَابِعَانِ اور دونوں معاملے برابر ہیں یعنی فصل کے ہوتے ہوئے چاہے آپ تاقید لائیں یا تاقید نہ لائیں دونوں برابر ہیں حازہ اے خوز حازہ یہ بات لے لو یہ بات لے لو یعنی یہ قیمتی بات ہے اس کو یاد رکھو بھئے تو یہ حازہ مصنفین کا طریقہ ہے بعض اوقات کوئی قیمتی بات ذکر کرتے ہیں تو آخر میں حازہ ذکر کر دیتے ہیں اور یہ دراصل مفہول بھی ہی ہے فعل محضوف خوز کے لئے خوز حازہ اے مخاطب اس بات کو لے لے یعنی اس کو یاد رکھو بھئے یہ قیمتی بات ہے آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَذْحَبَ الْبِسْرِيِّينَ أَنَّ التَّاقِيدَ بِالْمُنْفَصِلِهُ وَالْأَوْلَى وَيُجَوِّزُونَ الْعَطْفَ بِلَا تَاقِيدٍ وَلَا فَصْلٍ لَاکِنْ عَلَا قُبْحٍ وَالْكُوْفِيُونَ علماء کوفہ کے نزدیک تاقید لانا ضروری نہیں تاقید لانا چاہیں لے آئیں نہیں لانا چاہتے نہ لائیں جبکہ علماء بسرا فرماتے ہیں تاقید لانا چاہیں لا سکتے ہیں تاقید نہ لانا چاہیں نہ لائیں لیکن تاقید کا نہ لانا قبیح ہے نہ پسندیدہ ہے تاقید کا آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرتے ہیں تو تاقید کا لانا پسندیدہ ہے یہ اچھی لغت ہے اور تاقید کا نہ لانا یہ نا پسندیدہ ہے یہ اعلی لغت نہیں ہے لیکن علماء کوفہ فرماتے ہیں دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں آپ تاقید کو ترک بھی کر سکتے ہیں اور یہ قبیح بھی نہیں ہے تو یہاں آپ جو آگے بات آئے گی صحیب جانی اس میں دو باتیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں ایک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تاقید کا لانا یا نا لانا یہ اختلافی ہے اور نیز مطن سے معلوم یوں ہو رہا تھا جیسے تاقید کا لانا لازمی ہے تاقید کا لانا کیونکہ صاحب کافیہ نے کیا فرمایا تھا وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الْمَرْفُعِ الْمُتَّسِلِ کہ جب مرفوع متصل پر عطف کیا جائے اُقِّدَ بِمُنْفَسِلِن تو اس کی تاقید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ اس سے بظاہر لگتا ہے شاید تاقید کا لانا واجب ہے بتلایا کہ نہیں واجب نہیں ہے ہاں البتہ لانا پسندیدہ ہے ترک بھی کر سکتے ہیں لیکن ترک قبیح ہے نا پسندیدہ ہے یہ اعلی لغت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لِكَ عُلَمَاءِ بَسْرَا علماءِ بَسْرَا کا مذہب یہ ہے کہ اَنَّ تَاقِيدَ بِالْمُنْفَسِلِ هُوَا الْاَوْلَى کہ تاقید بِالْمُنْفَسِل جو ہے یہ اولا ہے تاقید منفصل کے ساتھ لانا اولا ہے بہتر ہے وَيُجَوِّزُونَ الْعَطْفَ بِلَا تَاقِيدٍ وَلَا فَصْلٍ اور وہ جائز قرار دیتے ہیں عطف کو بغیر تاقید اور بغیر فصل کے لیکن على قبح مگر قباحت کے ساتھ یعنی قبیح ہے قبح کے ساتھ ہے تاقید اور فصل کے بغیر عطف کرنا یہ قبیح ہے وَلْكُفِيُونَ يُجَوِّزُونَهُ بِلَا قُبْحِن اور علماءِ کُفَا جو ہیں يُجَوِّزُونَهُ بِلَا قُبْحِن وہ اس عطف کو جائز قرار دیتے ہیں بغیر تاقید اور فصل کے بِلَا قُبْحِن بغیر کسی قباحت کے بئی یعنی ان کی نزدیک قبح بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام یہ کہ آج صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو اس مرفوع متصل کی تاقید لانی چاہیے مرفوع منفصل کے ساتھ یا فصل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے فصل وجہ یہ ہے کہ جو مرفوع متصل ہے یہ جزے کلیمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے یہ جزے کلیمہ ہے کیونکہ متصل ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جزے کلیمہ ہے کیونکہ یہ فائل ہے اور فائل فعل کے لیے جزے کلیمہ کی طرح ہوتا ہے تو لہذا جب اس پر عطف آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر بغیر تاقید اور فصل کے آپ عطف کریں گے تو پھر تو یوں معلوم ہوگا جیسے آپ جوزے کلمہ پر عطف کر رہے ہیں لہذا پہلے اس کی تاقید لیا ہو اس کی تاقید لانے سے پتا چل جائے گا کہ یہ حقیقت میں جوزے کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقل کلمہ ہے اسی لئے اس کی تاقید لانا جائز ہے اگر یہ حقیقت میں جوزے کلمہ ہوتا پھر تو اس کی تاقید لانا جائز نہ ہوتا تو تاقید لانے سے اس کا مستقل ہونا پتا چل جائے گا ایک قسم کا استقلال اس کے اندر آ جائے گا اور جب ایک اعتبار سے مستقل ہو گیا تو اب اس پر عطف جائز ہو جائے گا اور وہ جو معطوف ہے وہ اس منفصل پر عطف نہیں آپ قرار دے سکتے کیونکہ معطوف معطوف انعالی کے حکم میں ہوتا ہے تو اگر اس کو وہ جو منفصل ہے اس پر عطف قرار دیا جائے پھر تو معطوف کو تاقید قرار دینا پڑے گا حالانکہ وہ تاقید نہیں ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ مرفوع منفصل وہ معنی کے اعتبار سے جوز کلمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ جوز کلمہ کی طرح نہیں معنی کے اعتبار سے کیوں جوز کلمہ کی طرح ہے کیونکہ وہ فائل ہے اور فائل جوز کلمہ کی طرح ہوتا ہے لیکن لفظوں میں تو وہ جدا ہے تو لفظوں میں وہ جوز کلمہ کی طرح نہیں لہذا اس پر عطف کے لئے تاقید لانے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے جوز کلمہ کی طرح ہے کیونکہ متصل حیثات جڑی ہوئی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جوز کلمہ کی طرح نہیں کیونکہ فیل کے لیے فاعل جوز کی طرح ہوتا ہے مفہول فیل کے لیے جوز کی طرح نہیں ہوتا تو لہذا اس پر عطف کے لیے تاقید لانے کی ضرورت نہیں اس پر آپ بغیر تاقید کے عطف کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ کو فصل کرنا پڑے گا اور پھر یہ فصل جو ہے یہ حرف عطف سے پہلے بھی فصل کر سکتے ہیں اور حرف عطف کے بعد بھی فصل ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فصل کے ساتھ تاقید کا چھوڑنا جائز ہے واجب نہیں فصل بھی لے آئیں اور تاقید بھی ساتھ لے آئیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اور فصل کے ساتھ تاقید کو چھوڑ دیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں برابر ہیں اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء بسرہ کے نزدیک جو ہے یہ جو تاقید کا لانا یا فصل کا لانا اس کے بعد عطف کرنا یہ علماء بسرہ والوں کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ ہے اگر اس کے بغیر بھی عطف کریں گے تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں جبکہ علماء کوفہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تاقید یا فصل کے بغیر بھی بغیر قباحت کے عطف جائز ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام